بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز تمام ریٹیلر بھیوں کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم ایچ بیل ایپ سے اپنے ریٹیلر ایزی پیسہ اکونٹ میں بیرنس کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں وہ بھی بلکل فری تو چلیں دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ایپ کو کرتے ہیں اوپن یوزر ایڈیو اور پاسور لکھنے کے بعد ہم کریں گے لوگ ان تو یہ مین پیش ہوگا دوستو آپ کے سامنے جیسے کیسے جانتے ہیں ایچ بیل اپ کو ریجسٹر کرنے کا طریقہ کیا ہے اس پر میں نے ویڈیو پہلے تفصیل سے بنائی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ دیکھ کر ایچ بیل اپ کو آپ ریجسٹر کریں ایٹم کر کے بغیر بھی آپ ریجسٹر کر سکتے ہیں تو دوستو یہ مین پیش ہوگا آپ کے سامنے اس میں اگر آپ فرس ٹیم اکاؤنٹ ریجسٹر کر کے جب سینڈ منی پر اکی کریں گے تو آپ کے سامنے ایسا پیش ہوگا تو اس میں آپ نے سیمپل سیلیکٹ بینک کرنی ہے اور اکاؤنڈ نمبر لکھنا ہے وہ سارا سیم پروسیجر تو وہ اکاؤنٹ نمبر آپ کے فیوریڈ لسٹ میں ایڈ ہو جائے گا اور اگر آپ دوستو آرڈی اسمال کر رہے ہیں ایپ کو تو آپ کے سامنے اس طرح کا پیش ہو نہیں ہوگا اس طرح کا پیش ہوگا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو نمبر ہے نیچے یہ میری فیوریڈ لسٹ میں پہلے ہی ایڈ ہیں تو نیا نمبر ایڈ کرنے کے لیے ہم دائیں طرف اوپر جو پلاس کا نشان ہے اس کو اوپن کریں گے تو یہ پھر وہی پیش ہوگا ہمارے سامنے جو فرس ٹیم پیج اوپن کرنے پر ہمارے سامنے شو ہوگا تو اس میں ہم نے اوپر میرا اکاؤنٹ نمبر میں شو ہو رہا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے بینک ہم سلکٹ کریں گے ہم نے سلکٹ کرنی ہے ٹیلنور بینک تو نیچے شو ہوگی آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ لکھا ہو ٹیلنور بینک ایزی پیسہ ویلڈ اس کو کریں گے سلکٹ نیچے ہم نے اکاؤنٹ نمبر لکھنا ہے اپنا ریٹیلر تو دوستو یہی پر ساری ٹرک ہے یہاں پر آپ نے اپنا آپ لکھتے ہوں گے اپنا ریٹیلر سیم کا نمبر ٹیلنور کا تو یہاں پر ہم نے ٹیلنور کا سیم کا نمبر نہیں لکھنا ہم نے وہ نمبر لکھنا ہے اس شخص کا سینی سی نمبر لکھنا ہے جس پر ہم نے اپنا ریٹیلر اکاؤنٹ اوپن کرویا ہے تو سینی سی نمبر لکھنا ہے ہم نے اس کا تو میں اپنا سینی سی نمبر لکھوں گا یہاں اس کے بعد دوستو نیچے امورٹ کے اپشن شو ہو رہی ہے امونڈ لکھیں گے ہم ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ پچھے زار پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو میں پچھے زار ہی لکھ لیتا ہوں نیچے پرپرز آف پیمنٹ ہے پیسے بیجنے کی وجہ ہم نے سیلیکٹ کرنی ہے اس کو اوپن کریں گے تو یہ لسٹ شو ہو رہی ہے جو بھی آپ نے سیلیکٹ کرنی ہو میں عموما ادھر بینک ادھر ہی سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے نیچے یہ تین اپشن ہے نکنے میں ای میل ہے اور موبائل نمبر ہے یہ آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں ورنہ اپشنل ہے کوئی ضرورت نہیں ہے میں نہیں لکھتا آپ نے اگر لکھنا تو موبائل نمبر لکھنا ہے جس پہ اس پہ بھی آپ کو میسیج آ جائے گا کہ آپ کے اس اکاؤنٹ میں اتنا بیلنس ٹرانسفر ہوا ہے تو ہم کریں گے نیکسٹ ون ٹائم پن ہوگا دوستو جس پر آپ کا یہ اکاؤنٹ ریجسٹرڈ ہے اسی سیم میں ہو تو یہ خود با خود ریڈ کر لے گا لیکن یہ اسی میرے دوسرے موبائل میں ہے ون ٹائم پن دوستو مجھے ریسیب ہو گیا میں وہ ادھر انٹر کروں گا ایک منٹ کے اندر اندر آپ نے انٹر کرنے پن لکھنے پر ہم کریں گے نیکسٹ ہماری فیوریڈ ڈسٹ میں ایڈ ہو گیا ہمارے پاس ڈیٹا شو ہو رہا ہے کہ دیکھ لیں آپ بینک کون سی ہے ٹائٹل اکاؤنٹ کس کے نام پر ہے اکاؤنٹ نمبر کیا ہے اور امانٹ کتنی ہے اگر یہ جب سب چیزیں ٹھیک ہیں تو یہ نیچے شو ہو رہا ہے ٹرانزیکشن پاس ورڈ لکھیں گے ہم اپنا پاس ورڈ لکھیں گے ٹرانزیکشن مکمل کرنے کے لیے جو ہم نے بنائے دوستو پاس ورڈ لکھنے کے بعد ہم کریں گے نیکسٹ تو اب دیکھ سکتے ہیں منی سینڈ سکسیسفولی سی نمبر بھی آگیا ہے ڈیٹا آ رہی ہے نیچے ٹرانزیکشن امانٹ پچیس ہزار پیش ہو رہی ہے کس اکاؤنٹ سے آئی ہے کس اکاؤنٹ میں ٹو اکاؤنٹ نمبر جس میں ٹرانسفر ہو رہی ہے ٹو بینک ٹین اور بینک بھی شو ہو رہے ہیں تو جیسا کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیسرا نمبر بھی میری فیورٹ لسٹ میں ایڈ ہو گئے جس پر میں نے ابھی پچیس ہزار پیش ٹرانسفر کی ہے ٹین اور بینک ہے اور اب جب بھی میں نے نیکسٹ ٹیم اپنے اکاؤنٹ میں بیلنس بیجنا ہوگا تو میں صرف اس پر اس کو اوپن کروں گا دیکھیں تمام ڈیٹیل شو ہو جائے گی اور صرف میں نے امانٹ لکھنی ہے اور سیلیکٹ پرپس آف پیمنٹ لکھنے ہے اس کے بعد جب میں نیکسٹ کروں گا تو دیکھیں دوستو صرف ہمیں ون ٹائم پین نہیں آئے گا ادھر ہم نے اپنا پاسورڈ لکھنے کے بعد جب سینڈ کریں گے تو امانٹ ٹرانسفر ہو جائے کرے گی تو دوستو یہ تھا طریقہ ایچ بیل ایپ سے ریٹیلر ایزی پیسہ اکاؤنڈ میں بیلنس ٹرانسفر کرنے کا دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل کے ایکن پر لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ